انسان کو جینے کے لیے ویسے تو ہر پراکرتک سنسادھنوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پانی دھرتی پر پیدا ہونے والے ہر جیون کی سب سے بنیادی ضرورت ہے لیکن آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے جوجتے نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ہے دوسا تمام وادے اور آشواسنوں کا گوہا بن چکے دوسا میں آج تک پانی کی قلت دون نہیں خوپ آئی ہے پیجل ہو یا پھر سچائے ہو دونوں ہی معاملوں میں دوسا کے لوگ خاصے پریشان آج بھی نظر آتے ہیں بھلے ہی ہر بار چناپ کے دوران دوسا میں پانی ہی بڑا مددہ بنتا رہا ہو لیکن سمسیا کا حل آج تک نہیں ہوا سرکار کی اور سے ڈاگ زون گھوشت ہو چکے دوسا میں اس بار بھی پانی پر سیاست ہوتی دکھ رہی ہے پشلے کئی سالوں سے دوسا میں اچھی بارش نہ خونے سے یہاں بھوجل ستر کافی نیچے جا چکا ہے اور زیادہ گہرائی میں بورول کھوڑنے پر جو پانی ملتا ہے وہ کڑوا اور کھارا ہے اور تو اور پانی میں فلورائیڈ کی ماترہ بھی کافی ہے کئی بار پاتال توڑ کوئے خودوانے اور چمبل کا پانی دوسا میں لانے کے ساتھ ایسردہ ڈیم بنانے کا وعدہ بھی کیا گیا لیکن کام نہیں ہوا زلہ بننے سے پہلے دوسا میں پاس کے ہی خودائلی گام سے نلکوپوں کے ذریعے پانی کی سپلائی خوتی تھی جو آج بھی جاری ہے پورانے نلکوپوں کے خراب ہونے کے بعد نئے نلکوپ خودوائے گئے پائپ لائن بھی ڈالی گئی لیکن دوسا کے لیے پانی کی کوئی بڑی پریوجنا نہیں لائی گئے پورو منتری مراری لال میڑا موجودہ سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ستھائی سمادھان دینے کے لیے ایسردہ ڈیم یوجنا تیار کر پانچ سو کروڑ روپے سوکرد بھی کرا لیے گئے تھے لیکن سرکار بدلنے کے ساتھ ہی یوجنا تھنڈے بستے میں ڈال دی گئی میرے کو امید ہے کہ اس کے بعد میں میں آپ ہی کے نیوز کے دوارہ بھی آپ کو بار بار دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو کئی بار سوٹ لیے تھے ٹرینے رکی کا ہائیوے رکنے کا جام لگنے کا مٹھکے بوٹنے کا پچھلے پونے پانچ سال میں کچھ بھی ایسا ہوا کیا یہ اس دلیہ ہم نے سکسم ہے اور امید کرتے ہیں کہ اگلی بار مکہ منتری جی جو تیرہ جلوں کو جوڑنے کا کارے کر رہی ہیں سہتیز ازہار کروڑ کی یوجنا کو لاکھے تو اس کے بعد میں دوسا ایک اگرنی جلہ کے اندر ضرور آئے گا یہ میں امید اتنا ہی نہیں دوہزار تیرہ چناف کے دوران ایک چنافی صبح میں وسندھرا راجے نے دوسا میں پانی کے سمسیا کا سمدھان کرنے کے لیے بیسلپور کا پانی دوسا لانے کا بادہ کیا تھا جسے سی امراجے نے پورا بھی کیا لیکن بیسلپور کا پانی دوسا کے لوگوں کو پوری طرح سے راحت نہیں پہنچا سکا ہے جب ہمارا کاریک آلتار کانگریشی راستان سرکار تھی تو پورے جلے کے لیے جس میں ایک ازار اور اٹھانوے گاؤں تھے بجٹ دوہزار تیرہ میں سمبانی گہلوت صاحب نے اس کے لیے پانچ سو تریس کورٹوں پر سوکرت کر دیئے تھے سوکرت کر دیئے تھے اور سوکرت کرنے کے بعد میں اس کے ٹینڈرنگ پرکیا بھی چال ہو گئی تھی لیکن جیسے سرکار بدلی پانچ سال تک سرکار نے اس پر ایک پیسہ بھی کھرچنے کیا زلے میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے راجس سبھا صدت سے ڈاکٹر کرولی لال میڑا 1987 سے سنگھش کر رہے ہیں فلال راجس سرکار پردیش کے تیرہ زلوں میں پانی کی سمسیا کا ستھائی سمادھان دینے کے لیے راجستان ایسٹن کینال پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جس میں پردیش کی ندیوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے تیرہ زلوں میں پانی پہنچایا جائے گا پروجیکٹ کی لاغت زیادہ ہے اور اس وجہ سے راجس سرکار اسے اکیلا پورا کر پائے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے راجس سبھا صدت سے ڈاکٹر کرولی لال میڑا اس پروجیکٹ کو راشتریہ پریوجنا گھوشت کروانے کو لے کر بھی پریاس کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے کیندر سے بھی آرثک مدد مل سکے موڈی جی کے سامنے پانی کی بات رکھ دی ان کی نوٹس میں ڈال دی گئی ہے اب تو اتنی سی بات ہے کہ موڈی جی دب مینا ننگل ہائی کوٹ میں آئیں گے نومبر کے مہینے میں آئیں گے تو اس کو راشتیہ پریوجنا گھوشت کریں گے جس سے پچتر پرچنٹ بھارت سرکار کا پیسہ ہم کو مل جائے اور وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے راجستان ایسٹرن کینال پروجیکٹ سیتیس ہزار کروڑ روپے کا ہے اس خرچ کو وہن کرنا راجست سرکار کے بس کے باہر ہے اس کو لے کر سی ایم راجے نے بھی کہا تھا کہ وہ پانی کی سمسیاہ راجستان کے تمام زلوں سے دور کرنے کے لیے پرتبط ہیں پھر چاہے کیندر سے ہی مدد کیوں نہ لینی پڑے دوساں زلے میں پانی کی سمسیاہ کوئی نئی نہیں ہے زلہ بننے کے بعد پانی کی کوئی بڑی پریوجنا تو یہاں نہیں لگی لیکن زلے کے آبادی میں اضافہ ضرور ہوتا رہا بھاجپا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کیندر اور راجی میں ایک ہی پارٹی کے سرکار ہو تو بڑے کاموں کو بھی پورا کرنے میں کوئی سمسیاہ نہیں آتی فلال راجست سرکار کی کوشش ہے کہ دوساں سمیت تمام زلوں کو پانی کی سمسیاہ سے پوری طرح نجات دلائی جا سکے لکشمی افتاد شرما زی میڈیا دوسا